اسلام علیکم اور مرحبا سبائی صدف آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ایزی کوک اور جھٹ پر تیار ہونے والی بہت ہی مزیدار چکن کراہی کی ریسپی بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی چکن کراہی ریڈی ہوتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی یہاں پر کراہی میں میں نے ایڈ کیا ہے ون کپ آئیل آئیل ہم اس میں تھوڑا سے زیادہ ایڈ کریں گے جب آئیل اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ون کیجی چکن جسے میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا چکن کو میں نے کراہی کٹ کے پیسز میں ہی کٹ کیا ہے اب ہائی فلیم پہ ہم اسے اچھے طریقے سے فرائے کریں گے چکن کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس کی روز مل وہ بھی ہتم ہو جائے جب اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کا پانی ڈرائے ہو جائے ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 تی سپون فریش جنچر اور کارلک پیسٹ جنچر کارلک ایڈ کر کے ہم اس کو دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے فرائی کریں گے اس ڈیش و چکن کو ہم نے بہت اچھ طریقے سے فرائی کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن بہت اچھ طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی کافی حد تک چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹومیٹوز میں لارٹ سائز کے فائیو ٹومیٹوز ایڈ کروں گی جسے میں نے میڈل سے کٹ کر لیا تھا ساتھ اس میں ایڈ کروں گی جو گرین چیلیز اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گرین چیلیز و ٹومیٹوز ایڈ کر کے ہم اسے کبر کر کے میڈیم فلیم پہ رکھ دیں گے تاکہ ٹومیٹوز ہمارے سوفٹ ہو جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آفٹر ففٹین منٹس میں نے لڈ ریموو کی ہے اور ٹومیٹوز کے پانی میں ہی چکن ہمارا بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اور ٹومیٹوز بھی ہمارے بہت اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایزی لی ٹومیٹو پیل ہو رہے ہیں اور ٹومیٹوز بہت اچھے طریقے سے ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں فلیم سٹیل ہائی پہ ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ٹومیٹو کو میش کر دے جائیں گے اس بات کا دھیان رکھیں کہ فلیم آپ کی لوگ نہیں ہونی چاہیے ادر وائز چکن آپ کا ٹوٹ جائے گا چکن میں میں نے کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ایڈ کیا یہ ٹومیٹو کی اور اپنے ہی پانی میں کافی حد تک سوفٹ ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ یا اکارڈنگ تو یہ ٹیسٹ کلر کے لیے میں اس میں ایڈ کروں گی 1 4 ٹی سپون یا 1.5 ٹی سپون کشمیری لال مرچ 1.5 ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے فریش بلیک پیپر اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ سپائسز کا فلیور چکن میں آ جائے اب اس میں اٹھ کریں گے 3 سے 4 ٹی سپون یوگرٹ کے ایک دفعہ پھر سے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یوگرٹ کا پانی ڈرائی ہو جائے آپ سپائسز اپنی مرچے سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں 1 4 ٹی سپون اس میں اٹھ کریں گے کٹا بھنا زیرا اسے اس کا فلیور اور حشبو دونوں ہی بہت ہی مزے کی لگیں گے اس میں کسی ایکسٹر سپائسز کی ضرورت نہیں ہے چکن کو میں تب تک فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا آئل سپرٹ ہو جائے اور اس میں سے ایکسٹر آئل ریموو کر دیں گے گریوی کو آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ گریوی پسند ہے تو اس ٹیچ پہ آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں سٹوپ سے ادھر وائز اس کو تھوڑا سا ٹرائے کریں گے کراہی ہماری ریڈی ہو جائے تو ہم اس پہ سپرنکل کریں گے جولین گرین چیلی اور تھوڑا سا سلانٹ را اور اسے سٹیم پہ کور کر کے ہم فائیو منٹس کے لیے رکھتیں گے آفٹر فائیو منٹس اس کو اچھے طریقے میں تیار ہونے والی چکن کراہی ریڈی ہے اس سیمپل سی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے نیکس ٹائم ملیں گے ایک اور ریسیپی کے ساتھ سٹیر وید می ان سٹی کنکتیر